اس سیزن کا پہلا پارٹ ہمارے چانل موویز اٹ کلانس پہ اپلوڈڈ ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا لازٹ ہم نے دیکھا کہ ونسٹے مرڈر کے اس مسٹری سالف کرنے میں اتنی آگے نکل گئی کہ اس کے بھائیوں جیسا اچھا دوست یوجین اس کی وجہ سے بری طرح زخمی ہو گیا اب اس پارٹ میں ونسٹے کی فیملی سکول فیملی ویگ کے لیے آتی ہے تو پرنسپل لیرسا انہیں ونسٹے کے ساتھ ایک کانسلنگ سیشن لینے کو کہتی ہے جہاں گز سے میں آکے ونسٹے قومس کو گیرٹ گیٹس کے مرڈر کیس پہ سوال کرنے لگتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے ڈارٹ مرڈر نہیں ہو سکتے پھر وہ اس مرڈر کیس میں کیوں پھنسے ہیں اس کا جواب اسے چاہیے تھا ونسٹے کی موم اور ٹش یا اس کے ایسے اپنے ڈارٹ پہ شکرنے پہ غصہ ہو جاتی ہیں پھر ونسٹے کی باتوں پہ دیہان دینے کے بجائے خودی سچ کا پتہ لگانے چلی جاتی ہے وہاں شیرف کو پتہ چلتا ہے کہ جو ڈاکٹر مونسٹر مرڈر کیس پہ کام کر رہا تھا اس نے سوسائٹ کر لی اور نوٹ چھوڑا ہے کہ سالوں پہلے ہوئے مرڈر کیس کے لئے جھوٹی قواہی دینے پر وہ شرمندہ ہے جو اور کسی کا نہیں بلکہ گیرٹ کیٹس کا تھا اب جبکہ شیرف کے پاس ثبوت ہے تو وہ سیدھا قوم اس کو ارسٹ کرنے پہن جاتا ہے اس بات سے پریشان ونسٹے شیرف کو سمجھانے جاتی ہے کہ یہ ساری ایک چال ہے جس پہ شیرف اسے کہتا ہے کہ نہ تو زیویر کا ڈینے مونسٹر سے مانچ ہوا اور نہ ہی اس کے فادر انیسنٹ ہے کیونکہ گیرٹ کی ڈیتھ کے بعد صدمے میں اس کے پرنس نے سوسائٹ کر لی اور اس کی بہن ایک نئی شروعات کے لیے باہر پڑھائی کے لیے جاتے وقت سی میں ڈوب کے مر گئی اس کے فادر پہ صرف گیرٹ نہیں بلکہ پوری گیٹس فیملی کی ڈیتھ کا گناہ ہے آخر شیرف سے کوئی مدد کی امید نہ ملنے پر ونسٹے اپنی مام سے ساتھ جاننے جاتی ہے جہاں سے پتا چلتا ہے کہ نائٹ شیٹس کلپ بننے والی گوڈی تھی اس کلپ کا مشن آؤٹکاسٹس کی حفاظت کرنا تھا اور اسی خوفیا کلپ کی مدد سے گوڈی کریکسٹون کی ایول حملوں کا جواب دیتی تھی یہاں تک کہ کریکسٹون کو مارنے والی بھی وہ ہی تھی پھر موٹیشیا بتاتی ہے کہ گیرٹ اسے پسند کہتا تھا اور اس پسندیدگی میں وہ پاگلپن کی حد کو چلا گیا جب اسے پتا چلا کہ گومیز اور موٹیشیا ساتھ ہیں تو اس نے گومیز کو مارنے کی کوشش کی اور اس ہاتھ ہپائی میں موٹیشیا سے اس کا قتل ہو گیا جس کی خاطر گومیز نے خود پہ لے لیا گیرٹ کی تب باری سیچویشن سن کے ونسٹے کو دال میں کچھ کالا لگتا ہے کہ فنگر نکال کے اس کی حالت ہے کہ انہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ موٹیشیا کے حملے سے نہیں بلکہ نائٹ شرٹس کے بنائے ہوئے پویزن سے مرا ہے فنگر کو پکرتے ہی ونسٹے کو وزن آتا ہے کہ گیرٹ کے ڈال آوٹکاسٹ کو ختم کرنا چاہتے تھے اس دن انہیں پارٹی میں گیرٹ کو پویزن دے کے سب آوٹکاسٹ کو مارنے بھی جاتا گومیز سے لڑائی میں پویزن کی باٹل ٹوٹ گئی اور اگر موٹیشیا اسے نہ بھی مارتی تب ہی وہ مر جاتا یعنی ونسٹے کے پیرنس بے گناہ ہیں اب ثبوت کے ساتھ ونسٹے اور موٹیشیا میر کے پاس جاتے ہیں جہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ سج جانے کے بعد بھی اس نے اس کیس کو دبا دیا تھا اس لئے وہ دونوں سے بلک میل کرتے گومیز کو ازاد کروا لیتی ہیں جس کے بعد ونسٹے موٹیشیا کو اپنے ویجنز کا بتاتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان ویجنز کو کنٹرول کرنا انہیں ان کا کوئی انسسٹر ویجنز میں آ کے ہی سکھاتا ہے جب موٹیشیا کو پتا چلتا ہے کہ ونسٹے کو گوڈی نظر آ رہی ہے تو وہ اسے سافتان رہنے کا کہتی ہیں کیونکہ گوڈی ایک بہت طاقتور ویچ تھی اور اس کے بدلے کی آگ نے اسے بھی جلا دیا تھا ونسٹے پہ ریویل ہوتا ہے کہ لاریسا ایک شیپ شفٹر ہے اور وہ ہی روین بن کے واپس سکول آئی تھی پر اس نے یہ سب سکول کی بھلائی کے لیے کیا تھا دونوں اس بات پہ پہنس کر ہی رہی ہوتی ہیں کہ انہیں باہر شور کی آواز آتی ہے جہاں گراؤنڈ میں آگ سے کسی نے لکھا تھا فائر ویل رین یعنی سکول پہ آگ کی پارش ہوگی ونسٹے کے فینز اسے برچڈے سپرائز دیتے ہیں وہیں ونسٹے کو پھر سے ویجن آتا ہے جہاں گوڈی اسے کہتی ہے کہ کریک سٹون واپس آ رہا ہے اور اگر اسے روکنا ہے تو ونسٹے کو ایک گھر کے اندر چھپا راز ڈھوننا ہوگا ونسٹے اس گیٹ کی ڈروائنگ بناتی ہے اور زیویر کے سے مدد لینے جاتی ہے جسے بھی سیم ویجن آیا تھا ونسٹے کو پتا چلتا ہے کہ یہ گیٹ ساملی کا گھر ہے وہاں جانے پر ونسٹے کو میر اسی گھر سے نکلتا نظر آتا ہے جس پر وہ اس کا پیچھا کرتے اس کی گاری میں گھوز جاتی ہے پر اس سے پہلے میر کے ہاتھ جو ثبوت لگے تھے وہ جا کے شیرف کو دکھا پاتا کوئی اسے گاری سے ہٹ کرتا مار دیتا ہے ونسٹے کو میر کی گار سے نکلتا دے کے شیرف اور لیرسا دونوں اس پر گزا ہو جاتے ہیں اور لیرسا ونسٹے پر کف یوں لگتا تھی اس کا سکول سے نکلنا بند کر دیتی ہے پھر بھی ونسٹے باز نہیں آتی اور ٹائلہ کی دیت کی آفر ایکسپٹ کہتے ہوئے رات آٹھ پجے سکول کے گیٹ پر بلاتی ہے شیرف ٹائلہ کو ونسٹے سے دور رہنے کو کہتا ہے کیونکہ ان کی نظر میں وہ ایک خطرنا کلر کی ہے پر ٹائلہ ان کی وارننگ سننے کے بجائے الٹا پھر سے اپنی مام کا ٹاپک اور ٹھاتا غصہ ہونے لگتا ہے سینز واپس ونسٹے پر جاتے ہیں جو اینیڈ کو بھی بے فکوف بناتے ہوئے اس کی مدد سے سکول سے نکل جاتی ہے جہاں اینیڈو ٹائلہ پر ریویل ہوتا ہے کہ ونسٹے پس ان کا استعمال کر رہی تھی تاکہ گیٹس ہاؤس چاہتے کے اب مجبور دونوں اس کے ساتھ گیٹس ہاؤس کے لئے نکل جاتے ہیں وہاں زیویر جو ونسٹے سے بات کرنے اس کے روم میں آئے تھا ٹھینک کی مدد سے جان جاتا ہے کہ ونسٹے کہاں گئی ہے گیٹس ہاؤس میں ونسٹے وہی گاری دیکھتی ہے جس نے میرے کو ہٹ کیا تھا پھر انہیں وہاں ایک سیکرٹ روم ملتا ہے جہاں کریک سٹون کی فوٹو لگی تھی یہی نہیں انہیں گیٹس کی بیٹی کا روم بلکل سیٹ نظر آتا ہے جیسے کوئی وہاں رہ رہا وہ اس سے پہلے ونسٹے مزید کچھ جان پاتی مانسٹر وہاں آنکے ٹائلہ کو زخمی کر دیتا ہے پھر گیٹس کی بیٹی کے روم میں ونسٹے اور اینٹ کے پیچھے آتا ہے دونوں اپنی جان بجاتی بیسمنٹ میں پہنچ جاتی ہیں جہاں انہیں مردہ ہوئے لوگوں کے وہی باری پاتس ملتے ہیں جو مسنگ تھے آخر میں دونوں گھر سے نکلتی مانسٹر سے بج جاتی ہیں پھر اس کے جانے کے بعد ٹائلہ کے لیے واپس جاتی ہیں جسے بچا کے دونوں باہر لاتی ہیں کہ زیویر وہاں آ جاتا ہے اور ونسٹے کو پھر اس کے مانسٹر ہونے کا شک ہونے لگتا ہے یہ سب ٹائلہ کو اس کے گھر لا کے بینڈج ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ شرف وہاں آ جاتے ہیں اس سے پہلے وہ ونسٹے پہ گصہ ہوتا ونسٹے اسے گیٹس ہاؤس سب دکھانے لے جاتی ہے پھر تب تک مہاں سب قائب تھا اور شرف گصے سے آگ بھولا ہوئے لیریسا کو ونسٹے کی شکایت کر دیتا ہے جسے ونسٹے سائی سیچویشن سمجھاتی ہے تو آوٹ خاص کی بھلائی کے لیے لیریسا اسے ایک اور چانس دینے کو تیار ہو جاتی ہے پھر دوبارہ کوئی مسئلہ کرنے پر ایکسپل کرنے کی وارننگ دیتی ہے اینٹ ونسٹے کے اس کے ساتھ جھوٹ بولنے پر روم چھوڑ کے دوسرے روم میں شفٹ ہو جاتی ہے اور ونسٹے بہت اکیلی پر جاتی ہے تب ہی گیٹس کی بیٹی کے روم سے اٹھائے میوزیکل باکس میں اسے اپنی پچز ملتی ہے جیسے وہ جو کوئی بھی ہے اس پر نظر رکھ رہا تھا پھر وہ نہ ڈرتی ہے اور نہ ہی ہار مانتی ہے نیکس سین میں ونسٹے سے ملنے اس کے انکل آتے ہیں جن سے اسے بتا چلتا ہے کہ نائٹ شیٹس کی لائبریڈی میں ایک تجوری ہے جس کے اندر پڑے جرنل میں اسے ہر طرح کے آؤٹکاس کی ڈیٹیل مل جائے گی رات ونسٹے لائبریڈی میں جاتی ہے تو اسے وہاں سیویر ملتا ہے جو اسے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ونسٹے اس پر شک کر کے ولد کر رہی ہے پر ہر اکسیڈن کے ٹائم پہ زیویر وہاں موجود تھا اسے ونسٹے کے لئے اس کی سچائی پہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا زیویر کے جانے کے بعد ونسٹے اپنے انکل کے ساتھ تجوری سے وہ جرنل نکال لیتی ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک ہائیڈ کے پیچھے ہے جو ہوتا تو انسان ہے پر اس کا ایک ماسٹر بنتا ہے جو اس کے اندر کا مانسٹر باہر نکالتا ہے اب ہائیڈ فالو تو ماسٹر کی انسٹرکشنز کرتا ہے اور اس کے لئے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے پر کبھی وہ اتنا اگریسیو ہو جاتا ہے کہ اسے کابو کرنا نہ ممکن ہو جاتا ہے اس کے کوئی بھی ہائیڈ کی بات نہیں کرتا ونسٹے کو احساس ہوتا ہے کہ اب اسے ایک نہیں بلکہ دو لوگوں کو ڈھونڈنا ہے ایک تو ہائیڈ اور دوسرا اس کا ماسٹر اس پر اگلے دن ونسٹے اپنے انکل کے ساتھ زیویر کا پیچھا کرنے رکھتی ہے جو کسی سے ملنے جا رہا تھا زیویر جا کے کن بوٹ سے ملتا ہے تو ونسٹے کو لگتا ہے کہ زیویر ہائیڈ ہے اور اس کی ماسٹر کن بوٹ ہے اس سے وہ فورن لیرسا سے اس بارے میں بات کرنے جاتی ہے پھر کن بوٹ پہلے ہی اس کے آفس میں موجود تھی جس پر وہ اپنا مو دو نہیں کھولتی الٹا کن بوٹ پہ نظر رکھنے کے لئے اپنی سیشنز کی ڈیریشن زیادہ کروا لیتی ہے اس کے بعد وہ اپنے انکل کے ساتھ ٹائلہ کی کیافے جاتی ہے جہاں وہ ٹائلہ کو ہائیڈ کے بارے میں سب بتا دیتی ہے جس کے بعد ٹائلہ ونسٹے کو اصل ڈیٹ پہ چلنے کا کہتا ہے جس پہ ونسٹے مان جاتی ہے اور رات دونوں فائنلی ونسٹے کے سائل میں ایک ڈیٹ پہ جاتے ہیں ونسٹے بہت سپیشل فیل کرتی ہے اور دونوں ساتھ کوالٹی ڈائم گزارتے ہیں اب ایک دوسرے کے لئے اپنی فیلنگز اکسپٹ کرتے دونوں کے سکر نہیں لگتے ہیں کہ شرف ایک کرمینل کو ڈھونڈتے وہاں آ جاتا ہے اور ان دونوں کو ایسے جنگل میں یہ سب کرتے دیکھ کے بہت باتیں سناتا ہے گھر پہنچ کے ونسٹے دیکھتی ہے کہ اس کے پاس ہائیڈ سے ریلیٹید ثبوت کوئی چورا کے لے گیا ہے اور اس نے تھنگ کو بھی بری طرح سکمی کرتیا ہے تھنگ کے لئے پریشان ونسٹے اسے اپنے انکل کے پاس لے جاتی ہے جو اسے مرتے مرتے بچا لیتے ہیں اور ونسٹے سکون کا سانس لیتی ہے کیونکہ آہستہ آہستہ وہ بدل رہی تھی اور لوگوں کی کیر بھی کرنے لگی تھی جس نے تھنگ پہ حملہ کیا تھا تھنگ اسے دیکھ نہیں پایا اسے ونسٹے کو کوئی ثبوت نہیں ملتا ونسٹے لاریسا کے پاس جاتی ہے جس سے شروع سے ہی پتا تھا کہ مونسٹر ایک ہائٹ ہے پہ سکول کی ریپیٹیشن کے لئے وہ چپ رہی اس پہ ونسٹے کا دماغ مزید پھر جاتا ہے ونسٹے کو بلانکہ اور میر کے بیٹے سے پتا جلتا ہے کہ میر کو مارنے والی گیٹس کی بیٹی ہے جو ماری نہیں تھی بلکہ چھپ گئی تھی پھر روپہ دل کے واپس ڈاؤن اپنا بدلہ لینے آئی اور سب سے پہلے آکے اس نے اپنا گھر خرید لیا اب سارا سچان کے ونسٹے کن بوٹ کو کنفرنٹ کرنے جاتی ہے پر وہ ہر الزام کو غلط کہتے ہوئے غصے میں ونسٹے کو اپنے آفس سے نکال دیتی ہے جس کے بعد ہائٹ وہاں آکے کن بوٹ کو جان سے مار دیتا ہے اب اس سب سے تنگ آکے ونسٹے ہائٹ کو سامنے لانے کے لئے زیویر کے لئے جال بچھاتی ہے اور شرف اسے ارریسٹ کر لیتا ہے اب اس کیس پہ فل سٹاپ لگا کے ونسٹے سیدھا ٹائلہ کے پاس جاتی ہے اور اپنی ڈیٹنگ لائف سٹارٹ کرنے کے لئے اسے کس کرتی ہے اور یہاں آتا ہے سب سے بڑا ٹویسٹ جہاں کس سے ویجن آنے پر ونسٹے پہ ریویل ہوتا ہے کہ اصل ہائٹ ٹائلہ ہے اور وہ پریشان ہوئے وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر نائٹ شیڈز کے ساتھ ملکے ٹائلہ کو کٹناپ کرتی اس کا ساتھ سامنے لانے کی کوشش کرتی ہے جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹائلہ کی مام بھی ایک ہائٹ تھی اور نیو مو کی ہی سٹورن تھی اس اس کے ڈاد ان کے بارے میں کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتے اب ساتھ جانے کے لئے ونسٹے کا اگریسیو سٹائل دیکھ کے نائٹ شیڈز پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں سینز شرف پہ شیفٹ ہوتے ہیں جو کن بوٹ کی ٹائلہ کے بارے میں بنائی ریپورٹ سن کے پریشان تھا جیسے وہ بھی یہ ساتھ جانتا تھا تب ہی اسے لرسا کی کال آتی ہے جسے ونسٹے کی حرکت بتا کے وہاں بھیجتی ٹائم پہ ٹائلہ کو بچا لیتی ہے پولیس سٹیشن میں ٹائلہ دو منٹ ونسٹے سے اکیلے میں بات کرنے کا ٹائم مانگتا ہے جہاں وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ وہ ہی ہائٹ ہے پر وہ ونسٹے کو وارن بھی کرتا ہے کہ وہ یہ چیز پروف نہیں کر پائے گی لرسا ونسٹے کو سکول سے ایکسپل کر دیتی ہے جس کے بعد ونسٹے زیویر سے ملنے جاتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ وہ کن بار سے اس سے چھپکے ملتا تھا کیونکہ اس کے ڈاڑ اپنی ریپیٹیشن خراب ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے پر اسے میٹیکل ہیلپ کی بھی ضرورت تھی کیونکہ یہ ویجنز اس سے پاگل کر رہی تھی ساتھی ساتھ وہ ونسٹے سے اپنی نفرت کا اظہار بھی کرتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے زیویر بے قصور ہونے کے بعد بھی جیل میں بند ہے سکول سے جانے سے پہلے ونسٹے کو پتا چلتا ہے کہ یوجین ہوش میں آ گیا ہے جس پر وہ اسے ملنے جاتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ کیپ کو آگ کسی ریڈ شیوز والی لیڈی نے لگائی تھی جو ونسٹے کو کلک کرتا ہے کہ اس کی دیچھر تھورن ہیل ہے ونسٹے وہاں جا کے اسے کنفرانٹ کرتی ہے جہاں ٹائلر بھی آ جاتا ہے اور وہ ریویل کرتی ہے کہ وہ گیٹس کی پیٹی ہے اور اپنے بدلے کے لئے ٹائلر کو استعمال کر رہی ہے پھر یہاں پھر ٹویسٹ آتا ہے کہ لریسا شیپ شفٹ کے ٹائلر بنے سب سچ سن رہی تھی جس پر تھورن ہیل اسے زہدے کے مات دیتی ہے سینز اینٹ پر شفٹ ہوتے ہیں جسے یوجین کال کر کے سب بتاتا ونسٹے کی مدد کرنے کا کہتا ہے تب ہی تھنگ بھی وہاں آکے ونسٹے کی مشکل میں ہونے کی وارننگ دیتا ہے ونسٹے ہوش میں آتی ہے تو تھورن ہل اسے بتاتی ہے کہ وہ گری کی فیملی لائن سے ہے اور گیٹس فیملی کریکسٹون کی اس لئے کریکسٹون کو واپس زندہ کرنے کے لئے انہیں اس کا بلڈ جائے اور ساتھ ہی کچھ باری بات جو اس نے ٹائلر سے لوگوں کو مروا کے جمع کیے تھے یوجین کی مام کال کر کے پولس کو نیور مور میں ہونے والی عجیب حرکتوں کا بتا دیتی ہے جس پر شریف زیویر کے ساتھ وہاں کے لئے نکل جاتا ہے تھورن ہل کریکسٹون کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تھورن ہل کریکسٹون تونوں ونسٹے کو سٹیپ کرتے مرنے کے لئے چھوڑ کے نیور مور کو تباہ کرنے چلے جاتے ہیں نائٹ شیز اور اینٹ مل کے نیور مور کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے پلاننگ کرنے لگتے ہیں گوڈی ونسٹے کے ویجن میں آکے اسے اس کی مام کا نیکلس استعمال کرتے گوڈی کو پاوز دینے کا کہتی ہے ونسٹے کا اسے کرتے ہی گوڈی اپنی شکتیوں سے ونسٹے کے زخم بھر دیتی ہے پر اب وہ دوبارہ اس کے ویجن میں کبھی نہیں آئے گی کیونکہ اس کا کام ختم ہو گیا شیرف ٹائلہ کو ٹریسٹ کرتا جنگل میں زیویر کو اکیلا چھوڑ کے جرا جاتا ہے نائٹ شیز کریکسٹون کے آنے سے پہلے نیور مور کو خالی کرنے لگتے ہیں وہاں اینٹ وولف میں ٹرانسفورم ہو جاتی ہے اور ٹائلہ سے لڑتے ہوئے ونسٹے کو بچا کے سکول جانے کا کہتی ہے تھیں گا کہ زیویر کو آزاد کہوا دیتا ہے جس پر ونسٹے جب کریکسٹون سے لڑ رہی ہوتی ہے تو اس سے بچانے کے لئے زیویر بیچ میں آکے سکمی ہو جاتا ہے ونسٹے کریکسٹون کے دل میں تلبار مارتے ہوئے اسے ختم کر دیتی ہے اور یو جنگ کی مدد سے وہ لوگ ٹھارن ہیل کو بھی رستے سے ہٹا دیتے ہیں جس کے بعد ونسٹے کو صحیح سلامت سکول سے باہر آتا دے کے سب کی سانس میں سانس آتی ہے لاز سینز میں ونسٹے زیویر سے دوبارہ اچھی شروعات کے ساتھ ملنے کا وعدہ کرتی سمر ویکیشنز کے لئے چلی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ سیزن یہیں اینڈ ہو جاتا ہے تانکیو فر ووچنگ